اسلام علیکم، ویلکم ڈو فلیم آن ہے میں آپ کا شے فرفان باستی امید کرتا ہوں آپ لوگ کیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جناب آج ہم بنا رہے ہیں کچھ کےک اور اس کے ساتھ بنائیں گے دو مزیدہ سی ریسپیز چونکہ بیکنگ آپ لوگوں کو پتا ہے بیکنگ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسپنج وغیرہ ہوتا ہے وہ میں پہلے بنا لیتا ہوں تاکہ بات میں شروع میں کیا کرتے تھے سپنج بھی ہم بازنے یا بیس میں بناتے تھے تو بلکل اینڈ میں جا گے وہ سپنج ریڈی ہوتا تھا لیکن تھنڈا نہیں ہو پاتا تھا پہ اس کو کم ہائسنگ یا فروسٹنگ نہیں کر پاتے تھے تو اب یہ ہے کہ شروع میں کر لیتے ہیں بیکنگ سپنج ڈالنگ کے اوون میں اور پھر جب یہ ریڈی بھی ہو جائے گا پہ 35 منٹ کا بیکنگ ٹائم میں اس کا وہ پہ نکلے گا تو انشاءاللہ اچھے سے فروسٹنگ کریں گے اس کو اچھے سے ڈیکوریٹ بھی کر لیں گے تو بیکنگ کے لیے ضروری ہیں تین چار چیزیں جن کا خیال رکھنا آپ کو سب سے پہلی چیز وہ ہے میجرمنٹ کیونکہ بیکنگ کی جتنی بھی ریسپیز ہوتی ہیں اس میں میجرمنٹ کا جو بہت اہم رول ہے اگر آپ میجرمنٹ کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو اپر نیچ ہو جائے گا ماملہ سیوری ڈیشز میں تو یہ ہوتا ہے آپ چینیز پاکستانی کانٹینٹل مغلائی کچھ بھی لے لیں نمک مرچ ہو جائے پانی زیادہ ہو جائے کم ہو جائے ایٹلیس آپ کے ڈیش بن جاتی ہے لیکن بیکنگ میں اگر آپ کی انگریڈنٹس اپر نیچ ہو جائیں تو آپ خاص طور پر ایکیک جو آپ کا خراب بھی ہو سکتا ہے تو میجرمنٹ کے لیے دو تین چیزیں بہت ضروری ہیں جو آپ نے گھر پر رکھنی بھی ہیں اور بھی چاہیئے ایک توی میجرنگ کپس میجرنگ سپونز یا چھوٹا بیڈس کے لیے یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہو جائیں کیونکہ جتنی بھی ریسپیز ہوتیں یا کپس میں ہوں گی یا گرامیج میں ہوں گی ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹی تو اس بات کو آپ نے خیال رکھنا ہے تو جانب شروع کرتے ہیں جرمن چوکلیٹ کےک چوکلیٹ جرمن چوکلیٹ کیک اس کو اپنے حساب سے کنے کا حساب کریں اپنے حساب سے مطلب جہاں پہ اس میں استعمال ہو رہے ہیں یا بیکن، اس کے جگہ ہم یہاں پہ پینٹ استعمال کر رہے ہیں صحیح جس جس طریقے سے ہم اس کو ایکنومی کر سکتے ہیں وہ میری کوشش ہے کہ ایکنومی کرلیں تاکہ آپ اس کا بنا سکیں ہم بنایں گے فروسٹنگ اس کی وپی وپ کریم کے ساتھ اور بیک ہاؤس کے چوکو ہیز کے ساتھ فروسٹنگ بنائیں گے اس کی اور اسپنج بنائیں گے بڑے عام سے انگریڈنٹس ہیں آپ کے سامنے آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں یہاں پر بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے لے لیں گے چینی دو کپ دو کپ آپ نے فل لے لی شگر اور اسی کے اندر آپ نے شامل کر دینا ہے دو عدد انڈے تقریباً ایک کپ اس کے اندر جائے گا ملک ون تھرڈ کپ اس میں جائے گا آئل اور جناب ہم آئل استعمال کریں گے فوجی سپریم ککنگ آئل وائٹمین اے اور ڈی سے برپور ہے فیٹ فری ہے یعنی کہ کولیسٹرول فری ہے تو جناب اس کا مستعمال کریں گے وان تھرڈ آئل لے لیں گے اور یہ سپنج جو ہے تھوڑا سا ڈینس بنے گا میرے خیال سے اس کو پہلے ایک عدد کسی بول میں ہم نکالیں تاکہ یہ پورنگ میں آسان ہو جائے اس کے اندر تین سے چار جو ہے لیکوڈ چیزیں جا رہی ہیں جیسے کہ انڈیس میں جائیں گے انڈو کے ساتھ ملک ہم نے شامل کر دیا آئل جا رہا ہے اور اس کے اندر شامل کریں گے ہم ایک کپ وارم وارٹر یعنی کہ گرم پانی گرم پانی کرتا ہی کیا ہے سپنج کے اندر گرم پانی کی ویسے آپ کا جو سپنج ہے وہ سوفت ہو جاتا ہے سوفٹ بھی ہوگا اور مزیدار بھی ہوگا چلیں پہلے آہستہ سے اس کو میکس کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیٹر سے ہم نے اس کو اتنا چلانا ہے کہ اس کا چینی کا جو دانہ وہ ختم ہو جائے اس پنج جب ہم اوون میں رکھیں گے تو پھر ہم اس کی ایک مزیدار سی ٹوپنگ بھی بنائیں گے یہاں پہ ہم پاڈر شوگر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے اس پنج آپ کا تھوڑا سا ڈینز بنتا ہے یہ کیسٹر شوگر سے جب ہم اس پنج بناتے ہیں تو اس پنج تھوڑا فلفی بنے گا لائٹ بنے گا پاڈر شوگر سے تھوڑا ڈینز ہو جاتا ہے تو پس ہم نے اب اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ چینی کا دانہ ہپم ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دو مزید ریسپیز ہم بنائیں گے بھنڈی کیمہ بنائیں گے اور اس کے ساتھ بنائیں گے پرائیڈ فش اسٹیک بھنڈی کیمہ بنائیں گے کے ساتھ ساتھ ہم بریک میں بھی اس کو چلا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے جناب ڈرائی انگریڈنٹس کو مکس کرنے کے بعد تو بلکل اسی طریقے سے ہم یہاں پہ دو کپ لے لیں گے میدہ دو کپ شامل کریں گے میدہ ون فورت کپ اس میں جائے گا جناب کوکو پورڈر ون فورت کپ یہ ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں بیکنگ پورڈر ٹو ٹی سپون اس میں جائے گا بیکنگ سوڈا یہ ساپٹ بھی کرے گا اس پنج کو اور پھلائے گا بیکنگ سوڈا اور ہاف ٹی سپون اس میں سوڈ جائے گا اب یہ سارے انگریڈنٹس ہم نے کر لینا ہے مکس یہ ڈرائے انگریڈنٹس ہو گئے سارے ان کو الگ سے ہم نے ملا لیا ایک ساتھ جب میں چینی ختم ہو جائے گی یعنی کہ چینی بلکل پیچ جائے گی ملٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں یہ مکسیار اس کے اندر جائے گا اور پھر اس کے اندر ہم نے گرم پانی کے ایک کپ شامل کرنا ہے چلیں اب دوبارہ سے چینی کو دولانے کا پروسس شروع کرتے ہیں اور اسے قریباً دو مولڈ ہم حافہ فل کریں گے نائم بائی نائم کے اور مولڈ کو پہلے ہم نے گریز کرنا ہے اس پر بڑر پیپر لگانے اس کے بعد پھر ڈال کے اس کو تقریب 35 منٹ کا ٹائم ہے اس کا 180 ڈگری پر 170-180 پر تو انشاءاللہ اس کو بیک کریں گے بس یہ تھوڑا ٹائم ہے نا یہ چینی والا یہ تھوڑا ٹائم لے جاتا اس کے اندر بس اگر چینی اچھے سے ختم ہو جائے تو پھر تو کوئی شونی ہے اور اگر آپ اس کو پودر شوگر سے بناتے ہیں تو پھر اس صورت میں کیا ہو سکتے ہیں آپ نے سارے انگریڈینٹس ایک ساتھ ڈال دیا پھر آپ کو ڈینشنی نہیں ہے آپ میدہ ویدہ آئیل ملک ساری چیزیں ایک ساتھ ڈال کے آپ مکس کر سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ٹائم بھی نہیں لگے آسانی سو جائے لیکن اس پنج میں تھوڑا فرق آئے گا چلیں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے بریک میں اس میں جتنی چینی ہے وہ بھی ختم کر لیتے ہیں پھر بریک سے جسی واپس آئیں گے تو اس پنج کو ڈالیں گے اون میں تو کہیں ماں جانے ملتے ہیں ایک چھوڑے بریک کے بعد ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں اور الحمدللہ یہاں پہ چینی کا دانہ ہمارا ختم ہو چکا ہے شیئلے جی اس میں گیا تھا اوائل، انڈے، چینی، دودھ یہ ساری چیزیں اس میں تھی ہم نے اس کو کر لیا ہے اچھے سے میکس چینی کا دانہ ختم ہو چکا اس کے اندر شیئلے جی اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا کیا اجزت ہیں ایک تو میدہ کوکو پاورڈر سویٹ سوڈا یعنی میٹھا سوڈا اور بیکنگ پاورڈر اور سالٹ یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ہے ڈال دی تھیں تھوڑا سا جائے گا ونیلا ایسنس اور اس کو کر لیں گے میکس اس کو ہاتھ سے میکس کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جب میکس ہو جائیں گی تو اس کے اندر تقریباً ایک کب ہم ڈال دیں گے وارم وارٹر اچھے سے کرنا آپ کو میکس میکس فائنل اس میں جائے گا وارم وارٹر اور یہ کر دیا ہم نے میکس اب دو عدد ہمیں چاہیے مالڈز نائن بائی نائن انچ کے جو کہیں یہاں پر ہمارے پاس جو کہیں یہاں پر ہمارے پاس جو کہیں یہاں پر ہمارے پاس آئلنگ کر لیں گے اور آئلنگ کرنے کے بعد ہم اس پر لگا دیں گے بٹر پیپر بٹر پیپر سے کیا ہوتا ہے آسانی سے جب آپ کا اسپنج بیک ہو جائے گا تو آسانی سے نکل آئے گا دو اس طریقے سے آپ نے کٹ جوڑی دار ایک ساتھ ایک کتھر لگا دیا اور ایک اس میں لگا دیا تو اب یہ جو ہے یہ اسپنج ایک ایک ہے لیکن ہم بیک کریں اس کو دو سانچوں میں تو پھر ہم دو لیئر کیسے دیں گے ایک اسپنج نیچے لگا دیں گے پھر دوسرا لگا دیں گے تو ہمیں یہ اسپنج کاٹنا نہیں پڑے گا آدھا گیا اس میں اور آدھا گیا اس میں وین ایٹی پر اوون پر ایڈیڈ ہے ہمارا تقریباً تیس سے پہتیس منٹ کا ٹائم ہے تسلی کے ساتھ اس کو بیک کریں گے اور پھر تیاری کریں گے اپنی دوسری ریسپیز آج کا بھئی ایک ہسان سا سوال بھی پوچھ لیتا ہے آج کا سوال ابھی تک ہم نے پوچھا نہیں ہے آج کا سوال کیا ہونے چاہیے آج کا سوال کیا ہونے چاہیے ہسان سا اور مزیدار سا کوئی بھی تین چوکلیٹ کیکس کے اپنے نام بتانے وہ صحیح جواب پہ ملے گا آج این ایکس کی طرف سے آپ کو ہینڈی میٹ منسر چلیں یہ گیا اوون میں فالتو سامان کہتے ہیں سائیڈ میں اور فٹا فٹ سے اس کی ایک ادھر ٹاپنگ بناتے ہیں جب تک اوون بیک ہو رہا ہے ٹاپنگ میں ہماری بنا لیتے ہیں تھنڈی ہو جائے گی سیٹ ہو جائے گی چلیں بسم اللہ کر کے فلیم کریں گے آن سارے انگریڈنٹس ہم نے مکس کر دیں اس کے اندر پین کو رکھتے ہیں ادھر تقریباً آدھا کپ چینی وائٹ اور آدھا کپ براؤن چوکر یہ گئی اس کے اندر دو عدد انڈوں کی زردی ٹھیک ہے یہ ہی ہے اس کے اندر تقریباً آدھا کپ کے قریب دودھ جائے گا اور تقریب پچاس گرام اس پہ جائے گا مکھن یہ کہیں ساری چیزیں اور تھوڑا سا جائے گا وانیلا ایسنس اب ہم نے کرنا ہے بلکل دھیم ہی آج پہ ہم نے ساری چیزوں کو کرنا ہے ملٹ ساری چیزوں کو ملٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ملٹ ہو جائیں گی تو ایک سوز تیار ہو جائے گی گاڑی سی پھر اس کے اندر ہمارے پاس پینٹس ہیں ان کو کوٹیں گے موٹا موٹا اور وہ ملا دیں گے اس کے اندر اور پھر جب یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے گا ساری چیزیں یکجا ہو جائیں گی تو اس میں شامل کر دیں گے وائٹ چوکلیٹ تقریباً آدھا کپ وائٹ چوکلیٹ ہم استعمال کریں گے بیک ہاؤس کی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں بیک ہاؤس ملکیز فوڈس ملکیز فوڈس کی پروڈکٹ ہے وپی وپ کریم اور تین ویریانٹ ہے یہ ویجیٹیبل کریم ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے پاکستان میں بہترین کریم ہے آلہ میار کی اور تین ویریانٹیز کے ہیں ایک تو ونیلہ فلیور میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹوبری فلیور میں اور ایک ہے ڈیری فلیور میں ڈیری فلیور میں بہت کم کریمز ہیں تو ان میں سے ایک یہ ہے اور بیک ہاؤس کی سسٹر کنسن کمپنی ہے جس کی بہت وسی رینج ہے چوکلیٹس میں تین چوکلیٹس کے ویریانٹ ہمارے پاس ہیں وائٹ چوکلیٹ ہے کمپاؤنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ڈاک چوکلیٹ ہے چوکو ہیز بڑی بہتری پروڈیکٹ ہے جس کے ساتھ ہم آج فروسٹنگ بنائیں گے اور بیک ہاؤس کا آن لائن سٹور بھی ہے آپ کو بیکنگ سے ریلیٹ کرتے ہوئے انگریڈنٹس یا نون فوڈ کے مختلف آئیٹمز جو آپ کو چاہیے سب وہاں سے مل جائے گا آن لائن بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں تو فروسٹنگ جو آپ بنائیں گے وہ وانیلہ کریم اور چوکو ہیز کے ساتھ بنائیں گے دیکھیں کہ یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہمارے پاس ٹینٹس ہیں موٹا موٹا ہمارے ساتھ کولر ہیں فاطمہ ویہاڑی سے اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم آپ کو آواز آرہی ہے آپ کو لائن چاہے ڈراؤپ ہو گئی ہے چلیں دوبارہ ٹرائے کی جگہ چلیں پینٹ ہماری یہاں پہ چلیں پینٹ ہماری یہاں پہ اچھی سی اپنے سوچ کو مزید گاڑا کر لیتے ہیں دیکھیں ایسے سے کتنا ٹھک ہو گیا یہ اس کو اتنا ٹھک کرنا ہے کہ ایک اچھی کنسسٹنسی والا سوچ بن جائے ایسا بھی نہیں ہوں کہ یہ بہت زیادہ گاڑا ہوئی ہے پھنڈا ہو تو بلکل ہی یہ ٹوپنگیں قابل نہ رہے ہمارے ساتھ کولر ہیں انوشے راولپنڈی سے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الہم بلہ ٹھیک تھا کیا بتائیے میں آپ کے شو بہت پسند کرتی ہوں بہت شکریہ ہم نے آپ کے بہت سی پیر ایسپیز بٹائے کی ہوئی ہیں والے کیسے میں اور بھی زیادہ ب بٹائے کی ہوئی ہی ہیں کیا بات، کیا بات ہے ضبردست چھکریٹ پیرس کیسے چھکریٹ پیس کیجھو ちゃگیٹ پیرس کیکش کیا بات ہے بھئی، کیا بات ہے چھکریٹ جملچ سے چھکریٹisi کیجھو کیا بات ہے جو آپ کی خاص پوری کریں آپ ہلوہ پوری بنانا سکھائیں ہلوہ پوری ہلوہ پوری ہلوہ پوری بنانا سکھاتے ہیں صبح صبح اتوار والے دن صبح صبح ہلوہ پوری کا ناشتہ بہت شکریہ بہت شکریہ کول کرنے کا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ چلیں بہت یہاں پہ گئی ہے پینٹ اس کے اندر اور سوس ہماری ہوگی اچھی سی گاڑی سوس تیار ہو گئی ہے اوون گیا اسپنج کی اوون میں اوون نہیں گیا اسپنج میں اسپنج کی اوون میں اور سوس ہو گئی ریڈی بس اب ہمیں اندزار اسپنج تیار ہو گیا ہے تو اس میں ٹاپنگ کر رہو کریں ساتھ ساتھ بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے بریک پہ چلتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو اسٹارٹ کریں گے اپنی سیکنڈ ریسپی جو کہ ہے بھنڈی قیمہ تو کہیں مات جانا ہے ملتے ہیں ایک چھوڑی سے بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں پہ جو تھی ٹاپنگ ہماری تیار ہو گئی تھی اب اس میں ڈال دیں گے وائٹ چوکلیٹ جس اس کو کر لیں گے میکس اس کو چھوڑ دیں گے تھوڑا دا خندہ ہونے کے لیے چلے یہ ٹاپنگ بہترین سی ہماری ہو گئی ہے تیار چھوڑا کرتے ہیں بند تھوڑا اس کو کول ڈاؤن ہونے دیتے ہیں جب تک اسپنج بھی ہمارے ریڈی ہونے والے ہیں بڑے اچھے سے اڑ گئے دکھا سکتے ہیں اندر سے بہترین سے سپنج ہو گئے تیار چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی جو کہ ہے بھنڈی قیمہ گھوٹالا بھنڈی قیمہ گھوٹالا تو یہاں آپ بسم اللہ کر کے سب سے پہلے فلیم کون کریں گے اور اس میں شامل کریں گے فوجی سپریم ککنگ آئل وائٹیمین اے اور ڈی سے بھرپور جو اسٹی ٹیٹیٹڈ ہے اور کولیسٹول 3 آج کا ہمارا سوال بڑا حسان سامنے سوال پوچھا ہے بھائی کوئی تین آپ نے چوکلیٹ کی ریسپیز کے نام بتانے صحیح جواب پر لے گا این ایکس کی طرف سے ویجیٹیبل سلائسر شاہلیں یہ آئل ہو رہا ہے گرم ایک عدد لے لیتے ہیں پیاز اس کو کریں گے سلائس یہاں پہ ہمارے پاس آپ کو کیمہ بھی نظر آ رہا ہے بیپ منس ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں مشین کا گھوٹی مشین کا کیمہ ہی ہے اور آپ لوگ چاہیں تو یہ سیم ریسپی آپ چکن کے اور مٹن کے کیمے بھی بنا سکتے ہیں میٹ کی کوئی قید نہیں ہے اپنی مرضی کے ساپ سے ٹیسٹ کے ساپ سے پسند کے ساپ سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں شاہلیں یہ پیاز کو کر لیں گے لائٹ براؤن بلکل سنائرہ سا بڑی کوئک مزیدار اور جھٹپٹ سی ریسپی ہے بھنڈی کو ہم کریں گے تھوڑا سا فرائے تو ساتھ ہی ساتھ بھنڈی کی فرائنگ کی بھی تیاری کرتے ہیں اس کو رکھتے ہیں پیچھے اور جناب بھنڈی کی فرائنگ کے لیے ہم ایک ادر لے لیے پین اور ساتھی ساتھ آئیل جو ہے آئیل کو گرم کر لیتے ہیں فوجی سپریم ککنگ آئیل یو ایسٹی ٹریٹیڈ وائٹیمین اے اور ڈی سے برپور آئیل جب بھی استعمال کریں ہمیشہ میں بتاتا ہوں آئیل کو اگر آپ طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کو آئیل اچھا خاصا چلے گا اور کافی ساری فرائنگ اس کے اندر ہو جائیں گی طریقے سے استعمال کرنے کا مطلب کہ آپ نے ٹیمپریچر کو اس کا مینٹین رکھنا ہے ٹیمپریچر مینٹین رہے گا اور ٹیمپریچر نہیں ہو جائے گا اگر اس میں دھوہ نہ نکلا ایسا ہوتا ہے نا آپ نے چولا جلا کے چھوڑ دیا بھول گئے اس کے اندر کیا ہوتا ہے آئیل ہمارا جل جاتا ہے جب آئیل جل جاتا ہے تو اس کی کالیٹی میں آجاتا ہے فرق تو اپنے آئیل کو بلکل موتاد طریقے سے استعمال کرنا ہے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھیں گے تو آپ کا آئیل کافی ٹائم تک چلے گا چلیں پیاز کو اچھے سے کریں گے گولڈن براؤن سوال ایک دفعہ ریپیٹ کا دیتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی تین آپ نے چوکلیٹ کی ریسیپیز کے نام بتانے کیک کے نام بتانے ڈیزرٹ کے نام بتانے صحیح جواب پہ آپ لوگوں ملے گا این ایکس کی طرف سے ویجیٹیبل سلائسر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات دوبارہ آپ کو بتا دیں کہ یہ جو پورا مہینہ چل رہا ہے یہ آپ کی فرمایشوں پر ہے آپ کی جو بھی فرمایشیں آپ لوگ بتائیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمایشیں جل سے جل پوری کریں مینگو آئیس کریم کی فرمایشتی انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور فرمایشتی دے کی کیمہ کی فرمایشتی وہ بھی ہم نے مینیو میں ڈال دیا ہے چلیں یہاں پہ آپ کو بتا دیں اور کیا عجزہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ کالر ہے نرمہ اسلام آوات سے اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا حال ہے آپ کے خیرت سے ہے ٹھیک ٹھاک سر آپ کے آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے شاہ سنگھ وہ نہیں آ رہی کٹ کے آ رہی ہے اب یہ بتائیے کہ آپ کا ٹی وی کا والیم تو نہیں کھلا ہے ٹی وی تو نہیں کھلا ہوا سامنے سر بتائیے سر کہہ رہا ہوں ٹی وی کا والیم تو نہیں کھلا ہوا آپ کا نہیں نہیں ٹی وی کا اب آپ کے آواز بلکہ ٹھیک آ رہی ہے شاہ سنگھ اب صحیح آ رہی ہے اچھا سر مجھے پیلے روکشو کی بہت زیادہ تعریف کرنی تھی آپ بہت اچھی ڈشیز بنانا سکھاتے ہیں بہت شکریہ ایک فرمائش ہے میری جی جی حکم کریں جو بھرے وے کریلے ہوتا ہے نا ٹپکل پنجابی سٹائل کے جو وہ میں کہہ رہے وہ اگر آپ بنانا سکھائیں کیونکہ اب ذرا آپ موسم آ رہا ہے تو اس سیزن میں یہ بھرے وے کریلے بھری بھی بھنڈی اور تینڈے اس طرح کی چیزیں ذرا مرلہب اچھی لگتی ہیں تو وہ فرمائش کرنا چاہ رہی ہے میں آپ سے بیلکل ٹھیک ہوگے انشاءاللہ بھرے وے کرے لے تو ہم ڈال دیتے ہیں مینیو میں ٹھیک اچھا اور بھوسرا آپ کے کوششن کا مجھے آنسر دینا ہے جی جی اچھا چوکلٹ میں چوکلٹ کےک ہے چوکلٹ مفنز ہیں چوکلٹ براؤنی ہوتا ہے چوکلٹ کوکیز ہوتا ہے مطلب چوکلٹ کی ڈانٹ ہوتا ہے چوکلٹ کی تو بہت سارے ڈیشیز ہوتا ہے بہت سارے ڈیشیز ہیں آپ نے چیارڈ بتا دی ہم نے تو صرف دین ہی گئی دی چوکلٹ بہت شکریہ چلیں بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا خیال رکھئے گا جی اللہ حافظ چلیں پیاز جہاں پر ہماری ہونے لگی ہے براؤن تو اب اس سٹیج پر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر شامل کرنا ہے لحسند رکھا پیسٹ اور قیمہ ڈال کے اچھے سے بھون لینا ہے یہ گیا لحسند رکھا پیسٹ اور اسی کے ساتھ جائے گا یہ بیف کا قیمہ اور اس کو اچھے سے کرنا ہے فرائے یہ بہت امپورٹنٹ پروسس ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو لحسند رکھ کے ساتھ فرائے کرنا ہے تاکہ بیف کی جو اپنی ایک ہمک ہوتی ہے سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے دو سے تین منٹ تک مسلسل آپ نے اس کو کرنا ہے فرائے ہم آئے ساتھ کالر ہیں شاہستہ کراچی سے اسلام علیکم اسلام علیکم حلو اسلام علیکم وعلیکم سلام آپ کی آواز بہت کم آری ہے آواز کم آری ہے آج سب کو آواز کم آری ہے تھوڑی سے آواز بڑھا دیں میری بھائی اسلام علیکم آپ آرہی آپ کو آواز سہی جی آپ تھوڑی بہتر رہیں گے چلیں کیا کہیں گے آج ہاں بس آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے بہت اچھا آپ کا پروگرام ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں کھانے اتنے آسانی سے آپ بتاتے تھے ہیں کہ وہ سمجھ میں بھی آجائیں اور بندہ بنا بھی لے آرام سے آواز مجھے اب کم آرہی ہے جی اور یہ کہ آپ کے سوال کا جواب دینا تھا ہلو جی 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 آپ آرہی ہے آپ کے آواز بلکل صحیح آرہی ہے آپ کے سوال کا جواب دینا تھا جی جی بلکل دیجئے چوکلیٹس ٹپککیز ہیں ہم اور چوکلیٹ براؤنی چوکلیٹس کیکھ ہیں چوکلیٹس کیکھ ہیں اس طرح یہ کیکھ ہیں بہت بہت ساری چیزیں آپ نے اتنی سائے چیزوں کے نام بات دی ہے یہ تو بس ہم نے دل لگی کے لیے ایسی سوال کر لیا بڑا آسان سا سوال ہے گا ہم زیادہ ٹینشن دیتے ہیں یہ لوگوں کو چلی کوئی فرمائش ہے آپ کے دو بتائیے خرمائش آپ کو پولی کر دیتے ہیں کوئی چیز نہیں رہتی ہے جس چیز کا بھی وہ کرو ہر چیز مل جاتی ہے یہ بات بلکل ایسا ہی کیونکہ سات کے سات دن ہم کافی سارے شیف سے ہیں ٹائم بھی بہت اچھا ہو گیا اچھا ہو گیا نا پہلے پانچ بھی تھوڑا سا ایسا ہوتا تھا ویکینڈ پہ لوگ آگے پیچھے نکل جاتے تھے مہمان آ جاتے تھے یہ رہتا ہے کہیں جانے کا ہے یا کسی کو آنے کا ہے وہ ٹائم ایسا ہوتا تھا اب یہ صحیح ہے چلیں گوڑ ہو گیا بہت شکریہ کول کرنے کا اپنا خیال دکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بھائی کمیمہ یہاں پر بن گیا ہے اور ابھی کچھ مسالیں بڑے بیسک سے اس میں شامل کر دیتے ہیں حلدی پسی ہوئی لال مرچیں گرم مسالہ پاورڈر اور نمک اور وہ نوازت کر رہا ہے بلا رہا ہے مجھے چیک تو کروں اسپنج کی کیا پوزیشن ہے چلیں اس کو اچھے سے بھون لیں گے تقریباً ایک منٹ تک اور ساتھی ساتھ اسپنج چیک کر لیتے ہیں علملا اسپنج ہمارے بلکل تیار ہو چکے ہیں ان کو نکال لیا جائے چلیں 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 برانے کیک جرمن چوکلیٹ کیک چوکلیٹ کیک جرمن چوکلیٹ کیک جرمن چوکلیٹ کیک ٹھیک ہو گیا جواب تو آپ کا آگے کوئی فرمائش ہے جو ہم پوری کریں خاص بیتیاں بینہ کہیں چلیں 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 تو دیا تو 5 منٹ پر پاک پانا کیوں این لیم اپنیہ گردہ کریں ساتھ ٹھیکیا جو کیون میں دatiے جہتے ہیں ویکنڈیاں پر صرف idag واجتے ہیں؟ تحمل 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 ب combیدان چوئی ہو جائیں گی، کڑک ہو جائیں گی، کھانے میں مزہ نہیں آئے گا آپ نے تکرین 50-60% اس کو فرائے کرنا ہے پھر آپ ڈالیں گے کیمے میں تو کیمے کے اندر تھوڑا سا اس کو اسٹیم پر چھوڑیں گے تو پانس آپ نٹ میں بندیاں بھی آپ کے پرفیکٹلی دن ہو جائیں گی لہٰذا اوور فرائے نہیں کرنا ہے بندیا کو اس پنچ علم اللہ اچھے سے بیک ہو گئے بس تھنڈے ہو جائیں پھر ڈی مول کریں گے ان کو اور پھر اس کے پاس چلیں گے اپنی سیکنڈ ریسیپی تھرڈ ریسیپی کی طرف جو کہ ہے فش فلے مطلب کہ فش سٹیک اس کو بنا کے جھٹ پٹ پھر لاسٹ میں بنا دیں گے کیک کیک کی فروسٹنگ ہماری جو ہم نے تیار کرنا ہے بپی بپ کریم کے ساتھ اور چوکو ہیس کے ساتھ ٹوپنگ ہم بنا چکے اس کی شیالیں جی تھوڑی سے بنائی ہو گئی اب اس میں ڈال دیں گے کمارٹر کی پیوری ٹیمارٹر کی پیوری شامل کر دی ہے دو سے تیم نٹ اس کو اچھے سے فرائے کرنے کے بعد ہم شامل کر دیں گے بھنڈی اس کے لئے تھرہ دھنیاں برچے اور جب اویل ایلگ ہو جائے گا گریوی برابر ہو جائے گے تو پھر ہم شامل کریں گے لاسٹ میں ایک ادار انڈا اس کے اندر اور پھر ہی ہو جائے گا کیمہ بھنڈی گھوٹالا یوچولی ہمیں انڈا گھوٹالا دال گھوٹالا یہ اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں دھابہ سٹائل جو دھابے ہوتے ہیں ہائیوے پہ چلے جائے ہیں یا سائیڈ ایریا میں چلے جائے ہیں کراچی میں بھی دو تین سائیڈ ایریاں ہیں وہاں پہ جو دھابوں کی دالے ہوتی ہیں مزیدار ان کھانوں کا اپنا ہی ایک فلیور ہوتا ہے اپنا ہی مزا ہوتا ہے دو سے تیم نٹ اس کو لگیں گے اچھے سے فرائے ہونے میں بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے بریک سے جیسی واپس آئیں گے بھنڈی ڈالیں گے کمے میں اور کمے کو کریں گے فائنل انڈا ڈال کے پھر چلیں گے تھرڈ ریسیپی کے طرف تو کہیں مجھ جانے ملتے ہیں چھوڑے سے بریک کے بعد ویلکم بیک جی بریک سے واپس آ چکے ہیں یہاں پہ بن رہا ہے بھنڈی کیمہ گھٹالا بھنڈی ہماری فرائے ہو چکی ہے بریک پہ پہنے سے پہل ہم نے کیمہ میں ٹیماڈیو پیوری ڈالتی تھی اور اس کو چھوڑ دیا دم پر کیمہ ہمارا گلچو کا اچھے سے تھوڑی سی کرتے ہیں اس کی بنائی تقریباً ایک منٹ اور یہاں پہ بھنڈی جو فرائی ہوئی ہے وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اور تھوڑے سے ہائے فلیم پر اس کو چھوڑتے ہیں کھلا تاکہ آئل اس کا الگ ہو جائے تھوڑا سا اور پھر ساتھی ساتھ تھوڑا سا ہرا دھنیا اور ایک دو ہری مرچے کھاٹ کے شامل کرتے ہیں اور فائنلی اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ادت انڈا چلیں ہری مرچے ہرا دھنیا یہ گیا اور ایک ادت انڈا تھوڑا سا پھائٹ کر پھائٹ کر ہمارا یہ دن ہمارا انڈا کوٹوڑا بس آپ نے ایک سے دو منٹ تک اس کو اتنا پکانا ہے کہ انڈے کا کچھاپن آپ کو محسوس نہ ہو اگر انڈے کچھا رہ گیا تو انڈے کی جو ہیک ہوتی ہے وہ بڑی ناغبار سی ہوتی ہے جو آپ کو آئے گی تو بس آپ نے یہ شور کرنا ہے کہ اس کو اچھے سے فرائے کر لیں اور آپ کا یہاں پہ بھنڈے کیمہ گھوٹالا بلکل تیار ہے چیلنج یہ ہو گیا ریڈی شولے کو کر دیں گے بند چلتے ہیں اپنی تیسری ریسیپی کی طرف جو کہ ہے فش سٹیک اچھے یہ جو ریسیپی ہے میں فش کے ساتھ بنا رہا ہوں آپ سیم ریسیپی آپ چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے بنا لیں گے ایک اچھا سی میرینیشن میرینیشن بنانے کے لیے ہمیں جو عجزہ درکار ہیں وہ ہیں جنب یہاں پر چاپ گارلک موسٹرڈ پیسٹ اوائل جائے گا تھوڑا سا سویا سوس سالٹ ہزبے جائے گا اور بلیک پیپر یہ گیا اور تقریبا ایک کھانے کے چمچے کے برابر اس میں جائے گا لیمن جوس فریش لیمن جوس ہمارے ساتھ کولر ہیں شاہستہ خانے وال سے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیا لیم آپ کے خیرشیں ہیں ہاں جی چھیک ہونٹ اپس شکر ہے جی جی کیا کہیں گی جی آج سوال سے جو آپ بتانا چاہتے ہیں جی 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 دی جی اور تھوڑا تیز بولیے گا لاؤٹ بولیے گا تھوڑا سا چپلکے چھیک ہونٹ چپلکے چھیک ہونٹ جی جی بالکل اور چپلکے چپلک چھیک ہونٹ جواب آپ کی آگیا ہے چلی لائن ڈروپ ہو گئی بہت شکریہ کهال کا لگا فلے کے لئے فلے کے لئے چھوٹے سائز کی بھی لے سکتے ہیں بڑا فلے ملے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو مسالہ لگا دینا ہے اور تقریباً کم از کم دو گھنٹے کا ٹائن تو ضرور دیجئے گا تاکہ آپ کا یہ جو فلے کو اچھا سا مسالہ فلے کے اندر تک چلا جائے اس کو ہم کہتے ہیں کہ مرینیٹ اور مرینیٹ کرنے کے بعد بلکہ انڈا جو ہے ہم اسی کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں یہ کدھت انڈا بھی ہم نے اس میں ڈال دیا اب سیکنڈ سٹیپ جو اس کا ہوگا اس پہ لگائیں گے ہم میدہ ایک دفعہ اور اس کو انڈا لگائیں گے اور اس کے بعد ہم بریٹ کرم لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا کوٹنگ بڑی اچھی آئے گی اس کی اور پھر اس کو کریں گے ہم شیلو فرائی اے ڈی فرائی جو بھی ساولت کے ساپس آپ اس کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں چلیں ایک دفعہ انڈا توڑ دیتے ہیں یہاں پہ چلیں یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی فرائیز بھی بنا لی ہیں جو کہ ہم فش کے ساتھ سرف کریں گے چلیں یہ اچھی سی کرسپی سی فرائیز اچھا جی ایک کام زرہ جلدی سے آپ کو میں کر کے بتا دوں یہ میدہ لیے ہم نے یہ جو فش کا پیس ہے یہ ہم نے اس پہ لگانا ہے میدہ ٹھیک ہے جی اب اس کو ایک دفعہ ڈپ کریں گے ہم انڈے کے اندر اس طریقے سے اور پھر اس پہ لگا دیں گے ہم یہ بریڈ کرام چلیں یہ کام میں کرتا ہوں بریک میں چونکہ بریک کا ٹائم آ گیا ہے بریک سے جیسی واپس آئیں گے اس کو کریں گے فرائیز تو کئی مت جانا ہے ملتے چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی موسیقی ویلکم بیک جی بریک سے واپس آ چکے ہیں فش ہم نے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا یہاں پہ ساتھ کے ساتھ ذرا اس کی پلائٹنگ کر لیں تھوڑی سی دی میں آج پہ ہماری فرائی ہو رہی ہے گھوٹالے کو تھوڑا سائٹ کرتے ہیں تھوڑی سی گریل ویجیٹیبل بنائیں گے سادی سی سبزیں لے لیتے ہیں شملا پیاز اور ٹیماتر اس کو تھوڑا سا اس طرح ڈائیمنڈ کٹنگ کر لیں گے enzu کی ہے بلک قویٹ کٹنگ 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 کیونکہ موٹی فلائی کریں گے پھر جانب سکتے ہیں پھائی resultados ک rigor pāmص لڑھا فوجی سپریم ککنگ آئیل ہمارے ساتھ کولر ہیں یونی صاحب ہیں جنگ سے اسلام علیکم اوہو لائن ڈرپ ہو گئی یونی صاحب ہیں جنگ سے لائن ڈرپ ہو گئی چلیں چلیں فش کو ہم نے پلٹ دیا ہے ڈیپ فرائے ہو رہی ہے اچھا یہاں پہ ہم آپ پاس ٹیماٹر ہیں شملہ ہیں اور پیاز ہے یہ فرائز ہیں کچھ فرائز ہم لگا دیتے ہیں اس طریقے سے اور پین کے اندر یہ جو سبزیاں ساری شملہ پیاز اور ٹیماٹر اس کو تھوڑا سا ہری مرچوں کو چوپ کر کے شامل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہرا دھنیا یہ بھی اسی کے ساتھ جانے دیں گے تھوڑا سا لیمو کا رس سوڑی تیز آنچ پر ہم نے اس کو سوڑے کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سوس ریڈی کر لیتے ہیں اس کا سوس بنانے کے لیے یہاں پہ ہمارپاد میونیز ہے میونیز کے اندر جائے گا جناب تھوڑا سا کیچپ تھوڑا چلی سوس اور یہ کریم کریم اپشنل ہے ایزیلی اویلیویل ہو تو آپ ڈالتے ہیں ادرویس ڈالنے کی ضرورت نہیں آپ کا سوس جو بھو تیار ہو جائے گا چلے جی سوس ہمارے ریڈی ہو گیا ہمارے ریڈی بھی ہماری تیار ہیں فیش چیک کر لیتے ہیں کیا پوزیشن ہے بڑا اچھا سا کلر آ چکا ہے بلکل ٹھیک چلے ہمیں فیش کو نکال لیتے ہیں تیسرے پیس پیل کا سا کلر آ جائے پیس کو بھی نکال لیتے ہیں چلے جی یہاں پہ یہاں گیا فیش یہاں گئی گریل ویجیٹیبلز اور سوچ تھوڑی سی آن ٹاپ بھی ڈال دیتے ہیں چلے جی بریک کا ڈائم آ گیا ہے بریک سے جیسی واپس آتے ہیں تیاری گاتے ہیں کیکس کی کیک کے سپنج بھی آپ کو دکھا دیں اچھے تھنڈے ہو گئے ہیں بس جھٹ پٹ اس کو کریں گے فروسٹنگ تو کہیں مجھ جانے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد بریک سے باپس آ چکے ہیں دو ریسی پیز ہماری تیار ہو چکے ہیں اب فائنل کرنے لگے ہیں جرمن چوکلیٹ کےک کو چلے ہیں اس پنج تو ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے پیپر ہٹا دیتے ہیں اس پر سے اور کریم ہم نے وپی وپ کریم جو ہے وپ کر لی ہے اس کی بنائیں گے جلدی سے فروسٹنگ جو کہ ہم بنائیں گے وپی وپ کریم کے ساتھ اور چوکو ہیس کے ساتھ وپی وپ کریم جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ویجیٹیبل کریم ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی شائننگ اس کی سٹرنگ ملکیس فوڈ کی پروڈکٹ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے مارکٹ کے اندر جو کہ بزاہی نظر بھی آتا ہے یہ تین فلیورز ہیں کریم کے سٹوبری کریم وانیلہ کریم اور ڈیری کریم چلیں یہ ہو گیا مکس اور ٹاپنگ ہمارے پاس تیار ہے چلیں سب سے پہلے یہ والے جو سپنج ہے اس کو ٹاپ پہ سے کٹ کر لیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پنج ہمارا بڑا سوفٹ اور مویسٹ ہے اس پنج کے اندر ہمیں ایس ایچ کسی سیرپ کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی یہ کیک پلیٹ جو نیچے لگا لیتے ہیں اور جناب ہمارے پاس یہاں پر جس کی ٹاپنگ ہے اس کو تھوڑا سا وارم کر لیں گے تاکہ آسانی سے ہی ہے لگ جائے بیک ہاؤس جو ہے ملکیز فوڈ کی سسٹر کنسن کمپنی ہے جہاں پر آپ کو مختلف قسم کی پروڈک ملے گی جیسے چوکلیٹ کی بات کریں چوکو ہیس بھی اسی کا پروڈکٹ ہے تین قسم کی چوکلیٹ ہے ڈرک چوکلیٹ وائٹ چوکلیٹ کمپاؤنڈ چوکلیٹ اور اس کے لیوہ بہت وسی رینج ہے کلرز کی پیوریز کی گلیز کی اور مختلف قسم کے ایسنس اور اس کے علاوہ جتنے یو ٹینسیز ہوتے ہیں بیکری سے ریلیٹ کرتے ہوئے سارے آپ کو مل جائیں گے اور آپ لوگ آن لائن گھر بیٹے بھی آڈو کر سکتے ہیں آن لائن سٹورز ان کے تو مطلب آپ کو جو چیز چاہیے مطلب نوزل سے لے کے ایک بڑے اوون تک آپ کو چاہیے تو ساری چیز آپ کو وہاں پر بہ آسانی مل جائیں گی اچھا لیں یہاں پہ سینٹر لیے دیں گے کریم کی تھوڑی سی اور اس کے بعد یہ ٹاپنگ ہم نے اس میں لگانی ہے پورے میں اچھے سے پھلا لیں گے اور اس کے بعد یہ جو سیکنڈ لیئر ہے اسپنج کی اس کو بھی ٹاپ پہ سے تھوڑا سا لیویل کر کے اور یہ جو کٹنگ ہوتی نا میری فیوریٹ ہے یہ مطلب یہ کٹنگ آپ کریں اور چاہے کے ساتھ اس کو انجوائے کریں اور فریش سمنج کی تو باتی کچھ اور ہوتی ہے چلیں یہ آگیا اور آپ نے اچھے سے جیسے کہ ایک دب آپ کو پھر بتا دوں کہ اس کو اسے ہمیں کوئی موائس کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں تو اسپنج کو سوفٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سیرپ کا یا ملک کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اسپنج ہمارا سوفٹ ہو جائے یہ اسپنج آلیڈی بہت موائسٹ اور سوفٹ ہے تو اس کے اوپر ہمیں کوئی سیرپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو آئسنگ ہے میری جتنی بھی کوشش ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی ہم ریسیپیز بنائیں ریسیپیز کو آسان کریں اور ایک نومیکل کریں جو کہ ہر کسی کی ریچ میں بھی آ جائے لیکن فلیور وہ ہی ملے کمو بیچ جو کہ اوریجنل ریسیپی کا ہوتا ہے تو اس ریسیپی میں ہم نے یہی کہہ ہے فروسٹنگ جو ہے تھوڑی سی چینج کی ہے اس کی ٹاپنگ چینج کی ہے نہیں تو یہ کافی ایکسپنسیف کیک ہوتا ہے لیکن آپ اس کو بڑے آسانی سے ایک نومیکل ریٹس کے اندر آپ گھت پر بنا سکتے ہیں اور ویپی ویپ کریم جو ہے ویزیلی اویلیبیل ہے ہر بڑے سٹور کے اوپر اور اس کے پرائز بھی بڑی اچھی ہے پر کجیو تین سو روپے ہیں اور اگر آپ حاف کجی کا باکس لیتے ہیں تو تکرین ٹو انڈڈڈڈ کا ہے اچھا نا جی ایک دفع اس کی آئسنگ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم نے یہ جو ٹاپنگ ہے یہ ٹاپ پہ لگائیں گے اس کا بارڈر بنائیں گے نوزل کے ساتھ پائپنگ کر کے اور پھر اس کے بعد جو ہم نے اس کو کر دیں گے فائنل چلیں یہ بریک کا ڈائم آگیا بریک کے اندر یہ کام کرتا ہوں میں بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو دکھائیں گے فائنل شکل کیک کی تو کئی مجھ جانے ملتے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے بعد موسیقی 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 جرمن چوکلیٹ کےک سپنچ کے لئے ایٹسا میدہ دو کپ، چینی دو کپ، کوکو پاڈر ایک چوتھائی کپ، میٹھا سوڈا دو چاہ کا چمچہ، بیکنگ سوڈا ایک چاہ کا چمچہ، نمک آدھا چاہ کا چمچہ، دودھ ایک کپ، گرم پانی ایک کپ، تیل ایک تہائی کپ، انڈے دو عدد، ونیلہ ایسنس چند قطرے، فروسٹنگ کے لیے اجزا، وپنگ کریم دو سو گرام، چاکلیٹ ہیز سو گرام، ٹوپنگ کے لیے اجزا، براون شگر ادھا کپ، چین آدھا کپ، مکھن پچاس گرام، انڈے کی زردی دو عدد، دودھ آدھا کپ، وائٹ چاکلیٹ فلیکس آدھا کپ، ہنگ پھلی پچاس گرام، ونیلہ ایسنس چند قطرے، ترکیب، سپانچ بنانے کے لیے مکسنگ بول میں تمام اجزا ڈال کر مکس کریں، پھر دو، نو بے نو انچ کے مولڈ میں آمیزہ ڈال کر ایک سو سی ڈگری سینٹی گریٹ پر تیس سے پینتیس منٹ بیک کریں، فروسٹنگ بنانے کے لیے کریم کو پھ چاکلیٹ ہیس ڈال کر مکس کریں، ٹاپنگ بنانے کے لیے پین میں مونگ پھلی، وائٹ چاکلیٹ کے علاوہ تمام اجزا ڈال کر مکس کریں اور اتنا پکائیں کہ گاڑی ساوس بن جائے، آخر میں مونگ پھلی اور وائٹ چاکلیٹ ڈال کر مکس کریں فرائیڈ فیش سٹیک، مارینیٹ کے لیے اجزا، فش فیلے چار ادد، تیل دو سے تین کھانے کی چمچے، کٹا لحسن دو جویں، نمک ہسپے ذائقہ، کالی مرچ آدھا چاہ کے چمچہ، مسٹرٹ پیس ٹیک کھانے کا چمچہ، سویا ساوس دو سے تین کھانے کی چمچے، لیمو گرس دو سے تین کھانے کی چمچے، کوٹنگ کے لیے اجزا، انڈا ایک ادد، میدہ ہسپے ضرورت، بریڈ کرمز ہسپے ضرورت، تیل فرائ مکسنگ بول میں فش فیلے اور مارینیٹ کے تمام اجزا ڈال کے مارینیٹ کریں اور دوسرے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں، اب ایک بول میں اڈا ڈال کر پھینٹ لیں، پھر فش کو میدے سے کوٹ کر کے اڈے میں ڈپ کریں اور بریڈ کرمز لگا کر تیل میں شیلو فرائے کریں، ساوس بنانے کے لیے تمام اجزا مکسنگ بول میں ڈال کر مکس کریں، اب ساوزنگ پلیٹر میں فش رکھ کر ساوس رکھیں، پھر پوٹیٹو فرائز اور گرلڈ و ہیچٹیبل رکھ کر ساوف کریں، بھنڈی قیمہ گھٹالا، اجزا، بھنڈی ایک کپ، بیف کا قیمہ ایک کپ، تیل تین سے چار کھانے کے چمچے، کٹی پیاز ایک عدد، کٹا لہسن تین سے چار جوے، ٹومیٹو پوری ایک کپ، نمک خس پہ زائقہ، پسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ، پسی حلدی آدھا چاہ کا چمچہ، پسگر مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ، انڈا ایک عدد، کٹی ہری مرچ ایک عدد، کٹا ہ ہرہ دھنیاں، کھانے کا چمچہ، ادھا خس پہ ضرورت، ترکیب، پین میں تیل گرم کر کے پیاز کو سنیرہ براؤن کر لیں، پھر قیمہ اور لہسن ڈال کر بھون لیں، اب تمام مسالے ڈال کر اچھی طرح بھونیں، پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے دم پر چھوڑ دیں جب قیمہ کل جائے تو ٹومیٹو پوری ڈال کر اتنا بھونے کے تیل اور گریوی الگ ہو جائے، پھر فرائی کیوی بھنڈیاں، ہری مرچ اور ہرہ دھنیا ڈال کر مکس کریں، آخر میں انڈا ڈال کر مکس کریں اور ایک منٹ تک پکائیں، اب سرونگ ڈش میں نکال کر ادھرک ہری مرچ اور ہرہ دھنیاں ڈال کے سرف کریں موسیقی جانب، تینوں ریسپیز ہماری تیار ہو چکی ہیں، بھنڈی کیمہ گھوٹالا، اس کے فرایڈ فش اسٹیک اور جرمن چوکلیٹ کےک کیک کا دو دل کر رہے گے، اب سبھی میں اپنے جذوات پر کابو نہیں با رہا ہوں سلنے، یہ تینوں ریسپیز آپ لوگوں نے یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ کیسی لگیں خاص طور پر عام روزانہ کے روز مرا کے کھانوں میں آپ بھنڈی کیمہ گھوٹالا بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ جو فش اسٹیک والا جو ریسپی ہماری یہ آپ چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آپ فش کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کھانا چاہے بنا سکتے ہیں اور خاص طور پر یہ گھر میں کوئی بڑے ہو اور کوئی پارٹی ہو تو آپ نے کیک بنانا ہے اور اس کا فیڈ بیگ بھی دینا ہے اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریسپیز کو بڑا اچھا سے ایکنومکل کر دیں مہنگی ناؤ اور ضرور نہیں کہ آپ اومد میں بنائیں ہم پتیلے میں کیک بنا چکے ہیں اور یہ کیک آپ پتیلے میں بنا سکتے ہیں تو آپ نے ضرور بتانا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا آج کا بنا رہے ہیں کوئی ہمارے میسیز انور ہیں کراچی سے بھائی بہت مبارک ہو آج آپ نے جیتا ہے این ایکس کا ہینڈی میٹ منسر چلنجز کے ساتھ ساتھ شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ زندگی رہی اگلے ہفتے پھر ملیں گے کچھ مزدہ سی ریسپیز کے ساتھ جب تک کے لیے میری ٹیم اور مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی